سامین محترم اللہ رب العزر نے مردوں پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے روٹی مکان اور لباس کا انتظام کرے جو آدمی اپنے بچوں کے لیے اہل خانہ کے لیے حلال روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اپنی بیوی کا پیٹ پالتا ہے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے تو وہ عمل جو ہے اللہ عنہ بری سے تو اس کو صدقہ بنا دیتے ہیں اور وہی خرچ جو ہے وہ دنیا کا بہترین خرچ تصور کیا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سواب کی نیت سے اپنے رب سے عجر لینے کے لیے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو صدقہ تصور کرتے ہیں صدقہ بہت بڑا عمل ہے میرے بھائی صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ جہنم کی آگ کو بجا دیتا ہے صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائی یہی صدقہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سباب بن جائے گا جس طرح اللہ کے قرآن میں موجود ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ اَنْ يَعَدْيَا حَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَكُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَى آَچَلٍ قَرِيبِ فَأَصَدَّقَوْا أَخُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ رب نے ذنے ارشاد فرمایا موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو صدقہ خیرات کرو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن کہتے پھرو اللہ مجھے اتنی محلت دے فَأَصَدَّقَوْا أَخُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ میں صدقہ بھی کروں صدقہ خیرات بھی کروں اور نیک لوگوں میں شامل بھی ہو جاؤں صدقہ کل قیامت والے دن جنت جانے کا بہترین ذریعہ اور سباب ہوگا وہ جو انسان اپنے بیوی پر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے بہترین خرچہ ہے وہ بلکہ ایک حدیث میں موجود ہے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی الرحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے عجر و ثواب لینے کے لیے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ مرد وہ خامد اپنے ہاتھ سے روٹی کو توڑ کر اپنے بیوی کے پیٹ میں ڈالتا ہے اپنے بیوی کو کھلاتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوی کو کھانا کھلانا اپنے ہاتھ سے اللہ اس کو صدقہ بنا دیں گے سبحان اللہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنجوسی کا کام نہ کرے کنجوسی سے کام نہ لے بلکہ فراخدیلی کا احتمام کرے فراخدیلی کا اظہار فرمایا اور بیویوں کے لیے بھی ضروری ہے وہ اخراجات کے سلسلے میں اپنے خامد کو کبھی تنگ نہ کرے جو بیویاں اپنے خامد کو تنگ کرتی ہیں اس کے گھر کا محال بھی خراب ہوتا ہے گھر میں سکون برباد ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت بھی نراز ہو جاتے ہیں میرے عزیز بھائیو ان دو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اسراف سے کام نہ لے بیوی اچھی وہی ہوتی ہے خامد وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے جیب کو دیکھ کر پاؤں پھلاتے ہیں اپنے چادر کو دیکھ کر پاؤں پھلاتے ہیں اور وہ فراخدیلی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اسراف سے بھی وہ پریز کرتے ہیں انشاءاللہ اگر اس نصیحت پر عمل کرو گے انشاءاللہ گھر کا محال بھی بہترین ہو جائے گا اور معاشرے میں عمل اور سکون پیدا ہوگا اور گھر میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی نازن ہوگی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَابِ